پرماتمہ پتہ کے گھر میں آئے ہو کس لیے وشو کو پریورتن کرنے کے لیے نمیت ہو آپ اور نمیت آپ کو یہ شکتی دی گئی ہے ہم کو یاد ہے کچھ سمیہ پہلے یہ سنگتن ہمارا ہوتا رہتا ہے میجیا کا بھی سبھی ورگوں کا ہوتا ہے لیکن دس بارہ سال پہلے میڈیا کا ہی یہ سیکشن چل رہا تھا تو ہم کو پرم پتہ پرماتمہ نے میڈیا کے لیے ایک چھوٹی سی سوگات دی کیا دیا ہم پرماتمہ کو شیو بابا کہتے ہیں تو جب بھی میں شیو بابا کہوں تو آپ پرماتمہ سمجھنا تو شیو بابا نے ہم کو کہا جو میڈیا ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں کلم ضرور ہوتا ہے ہوتا ہے کلم ہوتا ہی ہے تو شیو بابا نے کہا ایک ہاتھ میں تو انہوں کے کلم ہے لیکن دوسرے ہاتھ میں انہوں کو کہو تو اپنے دوسرے ہاتھ میں کمل کا پشپ رکھیں ایک میں کلم اور دوسرے میں کمل کمل کا پشپ کیوں کہا کیونکہ کمل کے پشپ میں ایک وششتہ ہوتی ہے کہ وہ جل میں رہتے پریوار میں رہتے بھی نیارہ اور پیارہ رہتے ہیں اسی ریتی سے میڈیا کو بھی کتنا کچھ سننا بھی پڑتا ہے اچھا بھی سننا پڑتا ہے چپان بھی کھانی پڑتی ہے کہاں سب کچھ سہن بھی کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کمل پشپ کو سامنے رکھو جو بھی سمجھیں آتی ہے اس سمجھیں اسے پاس ہونے کے لیے ادھیاتمک شکتی یاد آوے اس کے لیے کمل کا پشپ اپنے سامنے رکھو تو یہاں آپ جو آئے ہو اسی لیے آئے ہو کہ ادھیاتمک شکتی بھی آپ میں آ جائے تو آپ کا کلم چلیں گا ہی اچھا آپ کو مینط نہیں کرنی پڑیں گے جو آپ کی بھاونہ ہے اور جو دیش کو چاہیے جس ویدی سے چاہیے وہ ہی آپ کے من میں ٹچ ہوگا اور کلم آپ کا وہ ہی چلیں گا ادھیاتمک شکتی بھرنے کا ٹائم ہے اس کو مس کبھی نہیں کرنا چاہے آپ تھک جاؤ چاہے کچھ بھی ہو لیکن جس ستھان پر آئے ہو اس کا پرسات تو لے کے جانا چاہیے اور وہ پرسات ہے ادھیاتمک شکتی کا تو میڈیٹیشن کا ٹائم جو آپ کا سویرے کا ہوں گا وہ آپ کبھی بھی مس نہیں کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت سہج ہے ہم لوگ نو دس سال کے آئے تھے تو بھی میڈیٹیشن سیکھ گئے آپ تو ہوشار ہو پترکار ہو آپ کا دماغ تو اور ہی ہوشار ہے تو آپ میڈیٹیشن ضرور سیکھ کر کے جانا اور میڈیٹیشن سیکھنے سے کیا ہوں گا کہ آپ کلم لگائیں گے نا کلم لکھنا شروع کریں گے نا آپ کی کلم میں بھی طاقت آ جائیں گے اور کلمہ اور کمل دونوں ساتھ میں رکھیں گے تو کبھی بھی پترکار کی گلانی نہیں ہوں گی ہمیشہ میمہ ہوں گی ہم نے جہاں تک انبو کیا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کیسا بھی بھاو رکھ کر کے آتے تھے بریشتہ چاری کا اور ہم چھوٹے تھے آپ کو پتہ ہے بہنوں کے دو بھاونایں ہوتی ہیں شد بھی ہوتی ہے شد بھی ہوتی ہے کیسے بھی پرکار کے آئے لیکن ہماری شب بھاونا سے وہ بدل ہی جاتے تھے اسی لئے آپ کو شب بھاونا اور شب کامنا کا پرساد اس اسطان سے ضرور لے کے جانا بھوجن ضرور کانا لیکن یہ پرساد نہیں بولنا